بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا علیم الحکیم صدر بخترہ ذمہ داران جمعیت مقاتب کے اساتذہ اکرام میرے بزرگو بھائیو اور عزیز بچو تقریر کا یقینا موقع نہیں ہے لیکن صرف ایک بات جو ہمیں اللہ کے شکر اور اللہ کے بعد ان مدارس کے مقاتب کے منتظمین جمعیت اہلیدیس اور اس کے اساتذہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائے جو ان کا حق ہے اور ہم پر آئید ہوتا ہے وہ یوں کہ آپ نے ابھی جو کچھ طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ دیکھا اس تناظر میں ان خبروں کو دماغ میں لائیے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا حافظ عبدالتواف صاحب کے حوالے سے کل فون کر کے بتایا کہ منمار میں ایک معاملہ ہوا ایک نوجوان جو ہے مورتی کے سامنے آرتی اتار رہا ہے کچھ دنوں پہلے یہ خبریں شدت سے مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھی ابھی بھی کچھ کچھ ہو سکتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لوگوں کا تہواروں میں شریک ہونا سیاسی اسٹیجوں پر شرکیہ کاموں میں حصے دار بن جانا قومی جہدی اور ایسے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکیات میں مبتلا ہو جانا یہ خبریں ہم پڑھتے ہیں دوسری طرف ہم اس طرح کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں خبریں آتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کچھ بستیاں دیہات ایسے ہیں جہاں آپ پہنچیں اگر تو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں اگر کوئی مسلمان مر جائے کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نمازیں جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا کوئی نہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں میں آندھرا کے کچھ دیہاتوں میں بزاتے خود گیا کچھ سال پچھلے سال میں وہاں جیسے غیر مسلموں میں اس علاقے میں سگے مامو کی شادی سگی بھانجی سے ہوتی ہے وہاں مسلم عورتیں اپنے گھر کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کرواؤ اس میں قباحت محسوس نہیں کرتے ہماری جماعت کی کچھ افراد سمجھانے گئے کہ ایسا شریعت کے خلاف ہے یہ حرام ہے تو بعض کئی مسلم عورتوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں یہ میں ایک کچھ مثالیں دے رہا ہوں ایسے بھی دیہات ملیں گے جہاں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے دیہات تو دیہات ہے دور دراز ہے ایسے بڑے شہر ملے ہم لوگ جہاں گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں مولانا ہم کو قرآن اپنے بچوں کو یہاں قریب میں کوئی مکتب مدرسہ نہیں چلتا ہماری مسجد نہیں ہے جہاں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج کر قرآن پڑھنا سکھا سکیں قرآن اور دعائیں یاد کرا سکیں ہم اس بات کے لئے تیار ہیں کہ کوئی علم کوئی امام ہمیں مل جائے ہم اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرانے اور ذکر واسکار پڑھانے کے لئے اس کو ٹیوشن کے طور پر رکھنے میں جو پیسہ وہ مانگے گا خرچ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن استاز نہیں مل رہا ہے یہ تین چار میں نے پہلو بتائے یعنی مثالیں دی ایسی خبریں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں یہ ایک طرف دوسری طرف ہمارے مخالفین اسلام دشمن اناثر یعنی وہ چاہے واشنگٹن کے سینٹر سے جڑے ہوئے ہوں یا پھر تلبیب سے اسرائیل امریکہ یا دوسرے مقامات سے ان کا بھی ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کا مدرسے کے نام پہ جہاں کہیں کوئی تعلیمی ادارت چل رہا ہے بڑے مداریس و چھوٹے مقادموں ان کو بند کروایا جائیں بل پاس کیے جا رہے ہیں قانون بنایا جا رہے ہیں اس کی تحقیل کی جا رہی ہے اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے مٹائی جا رہی ہے اگر ایسا ہوا یہ بند ہو گیا تو ہمارے بچے سلمان رشدی تسلیم نصرین بننے میں ان کو دیر نہیں لگے گی ہمارے بچے کفر شرک ارتداد کو اختیار کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے فلمی دنیا میں جا کے لڑکے ہو لڑکیاں ہو غیر مسلم سے شادی کریں اسپورٹس میں یا اپنی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکیات کو اختیار کریں یہ بائید نہیں لہذا ان سوالوں کو سوچ یہ ایک بچہ سوال و جواب میں کہہ رہا تھا اللہ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں شرک سے بچیں نبیوں کو اس لئے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے شرک سے منع کریں ہمیں اللہ کہاں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے یہ ایک بچہ ہمیں یہاں بتا رہا تھا سوال کے جواب دے رہا تھا اور ان سوالوں کا جواب آج بڑی عمر کے بہت سارے غیر مسلم تو غیر مسلم میرے خود تجربات ہیں بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے آج تک جتنوں سے میں نے بات کی ایک نے بھی جواب نہیں دیا ایک مسلمان بچہ ان مکاتب کی وجہ سے دیتا ہے آج ہمارے اسکولوں کالیجوں میں الہادی تعلیم الہاد کی بے دینی کی یلغار ہے ہمیں دین سے دور کرنے دینی غیرت کو مارنے کی ہر کوشش ہو رہی ہے ٹی وی چینل سے فلموں سے اور کتابوں سے جو نساب میں پڑھا جاتی ہے اسکولوں سے اور سیاست سے اقتصادیات سے ہر بیدان سے یہ مدارس مکاتب جس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں آسان سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت تھی خفیہ چلایا رشیہ میں جب قرآن رکھنا ممنوع ہو گیا قرآن رکھنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا عمر قید کی سزا دی جاتی تھی گاغ میں ڈال دیا جاتا تھا جلا ڈالا جاتا تھا مولویوں کو حافظوں کو اس وقت تو رشیہ کے لوگوں نے چھپ چھپ کے گھروں میں قرآن یاد کرایا بچوں کو شاید ہی کوئی گھر رہا ہو اس بعض علاقوں میں ایسا تھا جہاں حافظ نہ ہو کتنی محنت کرنی پڑتی رہی ہوگی قرآن نہیں ہے ایسے ہی یاد کراتے تھے شنکیت ایک قبیلہ ہے موریتانیہ کا ہمارے بعض اسادزہ نے بتایا جو بدینہ پڑھتے تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس قبیلے کی آج بھی یہ روایت ہے شیخ رہات اللہ صاحب موجود ہے یہ جانتے ہیں کہ اس قبیلے میں آج بھی یہ روایت ہے کہ بچوں کو ہاتھ میں مصف یا قرآن دیئے بغیر پورا پورا قرآن حفظ کرا دیا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا تعلیمی سلسلہ اور یہ اس میں ایک پہلو صرف اور جوڑ دوں کہ دنیا کی جو تعلیمات جو بڑی بڑی رقمیں خرش کر کے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹر انجینئر وکیل پروفیسر سائنٹیسٹ فنا فنا اور اکبار میں آتا ہے کہ شہر کا نام روشان ہو وہ پائلٹ بن گیا وہ ڈاکٹر بن گیا یہ ہو گیا یہ سارے علوم فنون ہیں قصبِ معاش دنیا کے پیسے کمانے والے ہیں یہ اللہ کی معرفت اور پہشان نہیں بتاتے بچوں کو اور اگر آپ نے بہت بڑا سائنٹیسٹ ڈائیکٹر وزیر اعظم صدر جہموریہ بادشاہ بنا دیا اپنے بچے کو لیکن اگر توہید اور آخرت نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو آخرت میں جہنم کا ایدھن بننے کے راستے پر شلا رہے ہیں وہ علم آپ کو آپ کے بچے کو دنیا داری سکھاتا ہے ہم اس کی اہمیت کو رد نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ علم جو آپ اس مکتب سے اور پھر دینی مدارس سے حاصل کرتے ہیں یعنی جس علم کو ہم رسولوں کا علم کہہ رہے ہیں اسی لئے اللہ کے رسولوں میں خیرکم من تعلم القرآن و علم ہمارا یہ مکتب اسی خیریت کا اہم ترین علم کا جو ہر مسلمان بچے اور بچی کے لئے لازم ہے اسے سکھانے کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور یہ ابتدائی مرحلہ ہی تربیت کا سب سے اہم مرحلہ ہے اس زبعہ اس پریئیڈ میں ہمارا بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے یہ زندگی بھر مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہے گا انشاءاللہ اس دور میں اگر یہ بات سکھائی گئی تو انسان کو بچپن میں سکھائی بھی تعلیم یا عقیدہ اس کے ذہنی رجحان فکر اور سوچ کو متعین کرتا ہے یہ ماہرین تربیت کہتے ہیں فیلحال تقریر کا موقع نہیں اس مدرسے کی جو مل جل کر چار مساجد کے مدارس نے کیا میں مبارک بات دیتا ہوں جمعیت اہلی حدیث کے ذمہ داران اور ان حضرات اور مدرسین جنہوں نے اس میں محنت کی جن کے مشورے سے یہ گویا الہاق سا ہو گیا یہ الہاق اور باہامی تعاون سے اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ مزید برکت ہوگی ترقی ہوگی ایک دوسرے کے رائے مشورے سے آگے بڑھنا اور اوپر اٹھنا یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے پھر اس کے جو منتظمین ہیں مدرسے کے وہ قابل شکر ہیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہم میں کا ہر شخص یہ سمجھے گا جانے گا کہ موجودہ ماحول میں اس مدرسے اور مکتب کی کتنی اہم ضرورت ہے ہم اسے چالو رکھنا نہیں چاہتے جاری رکھنا نہیں چاہتے غیر اسے بند کروانا چاہتا ہے اسے جاری رکھنے کے لیے ہم جو تعاون دے سکتے ہیں مالی وقت کا مشورے کا اپنی ذہنی صلاحیت کا کسی بھی شکل کا وہ ہمیں دینا چاہیے اور یہ ہماری اگلی نسل کے دیندار رہنے اور دین کے قائم رہنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا کی زمانت ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے ایسے مدارس کو آباد کرنے کی توفیق دے اور ان کی برکتوں سے موسیقی